تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی آج کے پرائم ٹائم میں مولانا انیاس ندوی صاحب کی کتاب کے حوالے سے جو چار مہنے اپیسوڈ آپ کے سامنے رکھے اس کے آخری کڑی لے کر کے حاضر ہوا اس میں بھی بہت سارے حقائق پہلے کا ظلم بیچ کا ظلم اور صدیان کس طرح گزری ہے ظلم و ستم پر وہ میں آپ لوگ کے سامنے مولانا کی کتاب کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مولانا نے اس مضمون کا آغاز کچھ یوں کہتے ہوئے کیا ہے کہ آج سے تین ہزار تین سو سال قبل برعظم افریقہ میں دریائے نیل کے کنارے اس وقت دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت قائم تھی جس کے حکمران کا نام رمسیس دوم تھا اس نے انسانی تاریخ میں صفاقی و بربریت کی و نظیر قائم کی کہ شاید قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ کر سکے اس نے اپنی حکومت کے زیرنگی چھ لاکھ پر مشتمل ایک ہی قوم کے کم از کم دس ہزار لو زائدہ بلکتے سسکتے معصوم بچوں کو خود ان کی ماہوں کے آنکھوں کے سامنے ان کے پیدا ہوتے ہی بے دردی سے بکروں اور مینڈوں کی طرح زبا کیا تھا صرف اسی خشے سے کہ کسی نجومی کی پیشنگوئی کے مطابق انہی میں سے ایک بچہ بڑا ہو کر اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے والا تھا اس کی یہ سندیلیاں ایسی تھی کہ زمین پڑتی اور وہ تڑپ تڑپ کر سب کے سامنے دھنس جاتا اور بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت بنتا لاکھوں کروڑوں ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے آقا وہ مولا کو اس پر غصہ تو آیا لیکن اس کی حلیم و بردبار ذات بے ہمتہ نے اپنی بے پناہ حکمت کے پیش نظر اس سے انتقام کو معقر کر دیا اور ایسے وقت حیرت انگیز طریقے پر اس کی گرفت کی کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو شاید ہی گمان ہوتا کہ اس وقت اس پر قدرت کی مار پڑھنے والی ہے جس دریا نے اس کے ظلم و ستم سے حکم خداوندی سے ہجرت کرنے والے اس وقت کے نبی اور ان کی متبعین کو خوشک داستہ دے کر پار کرایا وہی دریا اس کی غرقابی کا سبب بنا یہ مظلوم قوم بنی اسرائیل تھی جو اس وقت رائے حق پر تھی اور ان کے نبی حضرت موسیٰ تھے اور یہ جابر حکمنا فرعون تھا جس کی لاج آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو مجھے جو دیدے عبرت نگاہ ہو بابل کے آشوری حکومت میں بھی اپنے وقت کا ایک ظالم ترین بادشاہ تھا جس نے اس وقت روح زمین پر بسنے والے خدا کے محبوب ترین بندے کو صرف اس جنم کے پاداش میں کہ وہ صرف اللہی کی کبریائی و بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں بھڑکتی آگ کے شولوں کی سپرد کر دیا تھا یہ الگ بات تھی کہ وہ شول حکم خداوندی سے ان کے لئے گلو گلزار بن گئے اس اندلی بھی ایسی تھی کہ اگر اسی وقت آسمان سے آگ برستی اور اس کو جلا کر راک کر دیتی تو بھی اس کے ظلم و جور کے مقابلے میں یہ سزا ہیچ تھی وہ بادشاہ نمرود تھا اور اللہ کے وہ محبوب بندے حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے افغانستان میں امریکہ کی بربریت اور عراق میں اس کی صفاقی اسی فرعونیت وہ نمرودیت کے ایک جھلت تھی آخر عراق کے بارہ سالہ علیہ عباس نے وہ کون سا جرم کیا تھا کہ جب اس نے نصف شب کو بستر پر آنکھیں کھولی تو امریکی میزائل نے اس کے دونوں نننے مننے ہاتھوں سے اس کو محروم کر دیا تھا اس کے دونوں پیر مفلوج ہو گئے تھے اس کے جسم کا روان روان تڑپ رہا تھا اور اپنے سائے پدری سے دیکھتے ہی دیکھتے محروم ہو گیا تھا اسی کے ساتھ کھیلنے والے اس کے بھائی بہن بھی رہی جنت ہو چکے تھے اس کی نگاہیں جام شہادت نوش کرنے والی اپنے ممتہ کی تلاش میں بے قرار تھی اس کے آنکھوں سے نہ رکنے والے آسووں کی جھڑی نہ کبھی رونے والوں کو بھی رولا دیا تھا مستقبل کا اس کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا اس کی معصوم قائشیں زیر زمین دھس گئی تھی اور اس کے عارضوں کا دھانچہ ملبوں کے دھیر میں دب چکا تھا چند سالوں قبر دریندہ صفت امریکی فوجوں کی بندوقوں کی نوک پر افغانستان سے طالبان قیدیوں کو جب شیروں اور چیتوں کے پنجروں میں بند کرکی کیوبا منتقل کیا گیا اور میڈیا کے ذریعے ان کی بیبسی کی تصویریں دنیا تک پہنچی تو اس کو دیکھ کر سنگدل سے سنگدل انسانوں کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے ان کے آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی دونوں ہاتھ پیچھے باندیے گئے تھے کانوں میں روئی ٹھوز دی گئی تھی اور زبانوں کو بند کر دیا گیا تھا پیروں میں زنجیریں تھی مسلسل کئی دنوں سے ان کو بھوکا رکھا گیا تھا آنکھوں میں تیز روشنی ڈال کر ہفتوں سے ان کو سونے سے بھی محروم کر دیا گیا تھا زبان تھی لیکن بول نہیں سکتے تھے آنکھیں تھی لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے پیر سلامت تھے لیکن چل نہیں سکتے تھے کان محفوظ تھے لیکن سننے سے محروم تھے اس پر متضاد یہ کہ ان کو ایسے تنگ پنجروں میں بند کر دیا گیا تھا کہ رکو کے حالت میں ہوتے اور سیرے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے کابل و قندھار سے جب ان کو ہوایہ دم انتقل کیا گیا ان کو ایسے ٹکوں میں بند کر دیا گیا تھا کہ بے زبان جانوروں کو بھی رحم آیا بھیڑ بکیوں کی طرح ان کو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر پیچھے سے دروازہ بند کر دیا گیا تھا کہ اس میں ہوا کا گزر بھی نہیں تھا اور سانس لینا بھی مشکل تھا دم گھٹ کر اسی میں اس وقت درجنوں لوگ شہید ہوئے پیاس کی شدت سے جب ان کے حالت ناگفتہ بھی ہوئی اور بے قراری بڑی تو اپنے ساتھی قیدوں کے بدن سے گرمی کی شدت سے نکلنے والے پسینوں کو چوس کر اپنی پیاس بجانے پر مجبور ہوئے سات اکتوبر دوہزار تئیس کو غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کے دوران اس معزن رسول کا کیا قصور تھا جو محلے کی مسجد میں مائک پر عامت المسلمین کو نماز کی طرف بلا رہا تھا اور حیاء علیہ السلام کی آواز بلند کر رہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اس پر آنے والے بم نے اس کو جامع شہادت سے سرفراز کر دیا اور جب محلے کے لوگ جمع ہوئے اور اس کی آخری سانس چل رہی تھی تو وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی باقی اذان مکمل کرتے ہوئے اس دنیا سے خدا کے حضور پہنچنے کی ان شیطان صفت درندوں کا یہ انتقام محض اس لئے تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے تھے اور اس کا نظام اس کی سرزمین پر قائم کرنا چاہتے تھے ان مسکورہ بالہ امریکی جبر و استبداد کے واقعات کو جب فرعون و نمرود کے مظالم کے روشنے میں دیکھا جاتا ہے اسرائیل ہی اور اس سلسلے میں عادت اللہ اور خدای نظام پر غور کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک گناہ اتمنان ہوتا ہے کہ اس امریکی بربیت پر بھی یقیناً خدا کو جلال آیا ہے لیکن مسلحت و حکمت کے پیش نظر ان ظالموں سے اس دنیا میں انتقام و بدلے میں تاخیر ہو رہی ہے اس سلسلے میں رب کائنات کی طرف سے قرآن میں بیان کی گئے دو ذابطہ و اصولوں پر اگر ہماری نظر ہو تو مومن کا دل اس سے شدید اس سے شدید و سخترین حالات میں بھی مطمئن رہتا ہے پہلا اصول یہ ہے کہ ظالموں کو خدرت کی طرف سے آخری درجہ کی چھوڑ دی جاتی ہے کہ ان کے بس میں جور و ظلم کے جو امکانات ہیں وہ اس کو بروے کار لائیں تاکہ ان کی جب پکڑ ہو تو اتمام حجد بھی ہو جائے اور ارشاد خداوندی ہے کہ ہم ظالموں کو ہر طرح کی محلت دیتے ہیں اور پھر جب ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں تو ہماری پکڑ سخترین ہوتی ہے و املی لہم انہ قیدی متی دوسرا ذابطہ یہ ہے کہ سرکشوں و نافرمانوں اور ظالموں اور باغیوں کی پکڑ ایسے وقت اور اس انداز سے ہوتی ہے کہ دنیا والوں اور خود مظلموں کو بھی اس طریقے پر ان کی گرفت کا شان و گمان بھی نہیں ہوتا وہ اپنی طاقت و قوت کے نشے میں چور رہتے ہیں ہر طرح کے وسائل ان کو حاصل ہوتے ہیں ان کی شکست کے دور 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 تک آثار و قرائن نظر نہیں آتے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کا مقابلہ کسی قوم و جماعت کے لیے ان حالات میں ممکن نہیں حتیٰ کہ اپنے وقت کے کامل ایمان اللہ کے برگزیدہ رسولوں پر بھی ان کی شکست کے متعلق مایوسی کی قیفت تاری ہو جاتی ہے حتیٰ ازستئی اثر رسل نبیوں کے زبان سے بھی اللہ سے یہ سوال ہونے لگتا ہے کہ اللہ تیری مدد کب آنے والی ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا ماہو متا نصر اللہ قرآن کی روشنی میں یہی قیفیت اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی ہو گئی ہے کہ ظاہری اسباب و وسائل کے پس منظر میں ان کو شکست دینا عالم اسلام کے لئے مشکل یہ نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے لیکن قرآن ہم سے مقاطب ہے کہ خدای پکڑ اور ان کی گرفت کا یہی موقع ہے کہ ظالم نے ظلم کی بھی حد کر دی ہے اور اہل ایمان بھی ان کی شکست و حضیمت سے مایوس ہو گئے ہیں وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ عراقی مسلمانوں کی مظلومیت جلد ہی رنگ لانے والی ہے کیوبا بے قید طالبان قیدیوں کے آہیں اپنا اثر دکھانے والی ہے فلسطین کے معصوم یتیموں اور بیواؤں کی التجائیں ظالموں کو قیفر کردار تک پہنچانے والی ہیں لیکن اے مسلمانوں یہ انتقام تمہاری اجلد پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عادت کی مطابق ہوگا اس وقت فوری نہیں ہوگا خدای حکمت و مسلحت پر مبنی ہوگا ان کی شکست کے آثار و قرائن کے بعد نہیں ہوگا بلکہ ان کے غروج و ترقی اور طاقت و قوت کے مظاہروں کے دوران ہوگا تمہاری امیت کی مطابق نہیں ہوگا بلکہ مایوسی و قنوطیت کے آخری درجے میں پہنچنے کے بعد ہوگا موجودہ حالات میں نہیں ہوگا دعوتی اعتبار سے تمہاری ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد ہوگا خوران کے روشنی میں مومنوں کی فتح و نسرت و ظالموں کی شکست و گرفت کے لیے ان دو شرطوں کی تکمیل کے باوجود ان کے بین سطور ایک اور تیسری شرط بھی ہے جس کی طرف بالعموم ہمارا ذہن نہیں جاتا اور وہ شرط ابھی پوری نہیں ہے یعنی اتمام حجت کے لیے ان تمام ظالموں تک دین کی دعوت کا پہنچنا اس وقت دنیا والوں کے مطابق وہ ظالم ہیں اور ہم مظلوم لیکن دعوتی نقطہ نظر سے وہ مظلوم ہیں اور ہم ظالم اس لیے کہ خدا کی دھرتی پر رہ کر اس کے بے پناہ انعامات کے باوجود ہم نے اب تک خدا کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا قرآنی دعوت سے ان کو واقف نہیں کرایا سالہ سال ان کے ساتھ ہم یہ کی شہر ایک ہی ملک میں رہ کر گزارے ازان میں اللہ اکبر کے الفاظ سن کر ہوئے سمجھتے رہے کہ اس میں مغلبادشاہ اللہ اکبر کا نام لیا جاتا ہے ہم نے ان کو یہ تک نہیں بتایا کہ اللہ رب العزت کی حقیقت ہے اور اس کی قبریائی کا اعلان ہے وہ ہم سے کہتے رہے کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے سوائے اس کے کہ تم قبروں پر سجدہ کرتے ہو اور ہم گتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں ہم نے ان سے اس کی وضاحت نہیں کی کہ اس قبر پرستی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو سوائے اللہ کی نبیوں والیوں کو بھی پکار نہیں سکتے ان سے کوئی چیز طلب نہیں کر سکتے ہم نے کفر و شرک کی قباہتوں سے ان کو باقبر نہیں کرایا توحید کے دلائل ان کو نہیں سنائے آخرت میں دوبارہ زدہ ہونے اور مالک حقیقت کے سامنے سب کی لازمی پیش بھی اور حساب کتاب کے معقول و منطقی باتیں ان کو نہیں سنائیں خدا مشرق جہنمیوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں توحید کا پیغام نہیں پہنچاتا وہ کہیں گے کہ اے رب یقیناً تیرے بندوں نے ہمیں بتایا تھا لیکن ہم نے ہی جھٹلایا علم یعتکم نظیر قالو بلا قد جاءنا نظیر فقذبنا وقلنا ما نظل اللہ میں شہید کہ عالم انسانیت کے موجودہ حالات میں اس وقت روئے زمین پر بسنے والی چار عرب نسل انسانی معاذ اللہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد ان دیڑ عرب مسلمانوں کی متعلق کے کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ اے رب تیرے ان بندوں نے ہمیں جہنم سے ڈرائیا تھا اور توحید کا پیغام پہنچایا تھا جو اب یقیناً نفی میں جواب تو ہو یقیناً نفی میں آئے گا ہم نے ان دس فیصد بندگان خدا کو تو اسلامی تعلیمات سے واقف کرایا جو اسلام کا متعلق کرنا چاہتے تھے اس کی متعلق جاننا چاہتے تھے لیکن ان نوے فیصد انسانوں تک جو اسلام سے واقف بھی نہیں ہونا چاہتے بلکہ اپنی شرق و کفر کے آلودگیوں میں مگن ہیں اور اپنے اس جرم عظیم کا انہیں حساس بھی نہیں ان کی نظروں سے اتمام حجت کے لئے توحید و رسالت کے دلائل گزارنے کے لئے ہم نے کیا کیا یہ وہ سوالات ہیں جن کا قولاً نہیں عملاً جواب دیے بغیر خدای نصرت و مدد اور ظالموں کی پکڑ کی امید نہیں کی جا سکتے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو ایمان خبول کرنے کے لئے مجبور کریں اور لازمان ان کا ہاتھ پکڑ کر داخل اسلام کریں یہ تو رسولوں و نبیوں کے بس میں بھی نہیں تھا سوائے خدا کی اس پر کسی کا بس نہیں چلتا لیکن یہ تو ہمارے بس میں ہے بلکہ ہمارے فرائز میں داخل ہے کہ ہم ان کو لازمان شرک کی قباہتوں سے آگاہ کریں اور توحید کے دلائل سنائیں خدا کے یہاں نتائج پر سمرات منتب نہیں ہوتے بلکہ مسائی وہ نیتوں پر ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ہزار سال تک دعوت کا کام کیا اور بمشکل چند سو لوگوں کو ان کے ہاتھ پر ہدایت نصیب ہوئی ان کے مقابلے میں ہماری امت میں دسیوں ایسے بزرگان دین تھے جن کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی لیکن ایسے کروڑوں اولیاء اللہ پر حضرت نوح کا درجہ قلت نتائج کے باوجود اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہے لہٰذا ہمیں بھی نتائج کی امید و دعا کرتے ہوئے لیکن اس پر انحصار نہ کرتے ہوئے اپنی دعوتی کوششیں جاری رکھنی چاہیے ضرورت اس بات کہے کہ آخریت میں اپنی گرف سے بچنے کے لیے اور اس دنیا میں اللہ کی دشمنوں کی شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہم اپنی اس مجرمان غفرت کو محسوس کریں اور اپنے ان دعوتی فرائض کو اولین فرصت میں انجام دینے کی کوشش کریں جس دن ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا حساس ہوگا اور مجموعی طور پر امت کی اکثریت عاملاً اس میدان میں قدم رکھے گی اسی دن دشمن کی شکست اور ہمارے فتح کا فیصلہ ہوگا جی ہاں ناس نگرامی ناظرین حضرت مولانا علیہ صاحب ندوی بھٹکلی کی شکریہ کے ساتھ ہماری اس پانچوں اپیسیٹ کی تسلسل کی جو کڑی ہے اس کے اختتام کو پہنچتا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دے جو سنے جو سنائے اور سنانے کی جو کوشش کرے دوسروں تک جو بات پہنچانے کی کوشش کرے والسلام علیکم وآلہ وبرکاتہ آئیے اپنے خوابوں کے گھرندوں کو بابرکت بناتے ہیں ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں جی ہاں دلکش دیدہ زیب رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لئے ہمیں موقع فراہم کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کی علی گرافی شوروم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادیث کی کیلی گرافی کے لئے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات سکرین پر بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی